محکمہ زراد زلہ قوحات ہمارے ساتھ اگری کلچر کے جو افسر ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سرکاری نرف پر گندم فرام کی جا رہی ہے کسان حضرات کو تو اس حوالے سے ان سے تفصیلات جانے گیا ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں اللہ علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگری کلچر آفیسر ہوں کو ہارٹ میں یا فیسیلیٹیٹر بھی ہوں جی بالکل ہمارے پاس چونکہ یہ پی ایس جی پی کی جو سکیم جاری ہے آج دوہزار اکیس بائیس میں ہمارے پاس پورے کو ہارٹ کا تقریباً آٹھ ہزار ٹارگٹ ہمیں موصول ہوئے سات ہزار سات سو اس میں یہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل ہے چودہ سو بیکس اور اس کی سیل بھی ابھی جاری ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کسان کو ایک بوری پہ بارہ سو روپے سبسیڈی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ کسان کارڈ جو ابھی آہ انیشیلی شروع ہوا ہے آہ اس پہ یہ اس کو بارہ سو روپے واپس آہ ملیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ سیڈ ملٹیپلیکیشن کے لیے بھی گندم ہے جو پری بیسک بیسک سیڈ ہے وہ بھی جو ہے آہ سرکاری نرخ پہ موجود ہے وہ ہم اپنے پروگریسیو جو بڑے زمیدار ہیں ان کو ہم دیں گے آہ اور ان سے پھر یہ ہم آہ آہ خود لیں گے تاکہ ہم مزید جو اپنے وہ ہارڈ ڈسٹک کو گندم آہ کی پیداوار میں یعنی ہمارے پاس اگلے سال اپنی گندم موجود ہوگی کیونکہ آہ آہ اس کا بیسک مقصد یہ جو ایس ایم پی پلارٹس کے جو گندم ہے جو کے ریسرچ کی ویرائٹی ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ آہ اپنی گندم خود پروڈیوز کریں تاکہ ہمارے پاس گندم کی جو کلت آتی ہے یہ نہ ہو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گندم کی کلت ہو جاتی ہے تو گندم نہیں ملتی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریسرچ کی ذریعے جو گندم میں ملتی ہے اس کے مطابق ہم کے سام سے گندم بھی لیتے ہیں اور ان کو پھر آسان نرخوں پر واپس دیتے ہیں مزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کے حکم پر چشتیاں میں قبضہ مافیا کے خلاف اسسسٹن کمیشنر کی بڑی کاروائی چوالی سلاکھ مالیت کی چار اکڑ سرکاری ارازی اور زمین واقزار کروالی آڑ والی قلعہ میں دو ایف سی اہلکاروں کو زہریلا کھانا کھلا دیا گیا دو سپائیوں میں سے ایک شہید اور دوسرا سی ایم ایش کو ہٹ منکلے کر دیا گیا لوہیکین نے دونوں سپائیوں کی بگڑتی صورتحر پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جبکہ شہید سپائی رازی عباس کو سرکاری احزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپورت دیخواب کر دیا گیا منچنہ آباد میں سپریم کورٹ کے حکم پر بلدیاتی ادارے بحال کر دیئے گئے شیئرمین منسپل کمیٹی میاں اسرار احمد پراشا اور وائس شیئرمین میاں محمد امین خان بھٹی اپنے ساتھی کانسلرز کے ہمراہ منسپل کمیٹی پہنچے جہاں منسپل کمیٹی کے ملازمین نے ان کا پرتفاق استقبال کیا جہانیاں میں ریلوے ٹریک سے سمان چوری کرنے والے چور کو شہریوں نے دھر لیا چور سے ٹریک کے نٹ بول کھولنے والی شابیاں نٹ بول اور دیگر سمان برامت ریلوے پولیس نے چور کو تحمیل میں لے کر کاروائی شروع کر دی پاک پتن کی رہائشی خاتون کو منچنہ باد کے نوجوان نے مبینہ اسلحہ کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا شمیب نامی خاتون کو عاصف فون پر بھرگلا کر پاک پتن سے منچنہ باد لے آیا تھا متاثرہ خاتون نے بتایا کہ مکان میں مزدم کے دو ساتھی اور بھی موجود تھے جن کے پاس اسلحہ تھا متاثرہ خاتون نے کاروائی کے لیے درخواستانہ منچنہ باد گزار کر دی ہے پولیس نے متاثرہ خاتون کو میڈیکل کلیر ٹی ایش ایو ہسپدار منتقل کر دیا